سعودی عرب گرم ریت کے بیچ ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایسی موڈرن سٹی بنانے جا رہا ہے جس میں نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس شہر میں روڈز بنائی جائیں گے اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی اور آرٹیفیشل رین ہوگی بلکل سیدھی لائن میں بنایا جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے جس کو دو ہزار تیس سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی گنگ اور کراؤن پرنس کا خواب ہے اور کافی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ ایسا شہر بنانا کیسے ممکن ہوگا لیکن کچھ دنوں پہلے کی ڈرون فوٹوز نے سب کو شوق میں ڈال دیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں سعودی عربیہ اس پروجیکٹ پر پانچ سو بلین سے بھی زیادہ کا کھڑچا کر رہا ہے جانے سے پہلے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ناظرین سعودی رویل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار کی جاتی ہے سعودی رویل فیملی نہ ملین نہ بلین بلکہ ون پوائنٹ فور ٹریلین ڈالرز کی مالک ہے لوکل کرنسی میں بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ ایک ہزار پچاس کھرب روپیوں کے برابر ہے یعنی اس ٹائم پر جو دنیا کے ٹاپ ہنڈرڈ سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں ان سب کی دولت کو اگر جمع کر لیا جائے تو تب بھی وہ سعودی رویل فیملی کو ٹکڑ نہیں دے سکتے سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت ملا آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹریزم پر ڈیپینڈنٹ تھا لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سعودی گنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا آج سعودی امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے جو صرف ایک ہی دن میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بیرلز آئل پروڈیوس کر کے پچاسی کنٹریز کو سیل کرتا ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ یہ سب ہمیشہ ایسا نہیں چلنے والا سائنس دانوں کی ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو کروڈ آئل ہم پچھلے ڈیٹھ سو سالوں سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے یعنی زمین کے نیچے جو آئل ہے اس کا انڈ ہونے والا ہے ریسرچ میں اندازن بتایا گیا ہے کہ 2050 تک دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا یا اس کی کونٹیٹی اتنی کم رہ جائے گی کہ اس کو نکالنا پروفیٹیبل ہی نہیں ہوگا تو آگیٹ سعودیہ 2050 کے بعد اپنا گزارہ کیسے کرے گا گزارہ تو ہو جائے گا لیکن یہ شہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رہے گی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ابھی صحیح سعودیہ کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے دوبائی کی طرح اب سعودی بھی ویسٹن ٹوریزم کو پرموڈ کر رہا ہے اور اس کے لیے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دوبائی سے بھی کافی زیادہ اڈوانس ہوگی یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی الگ ہوگا کیونکہ جہاں دوسری سٹیز سینٹر سے سٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ باہر کی طرف پھیلتی جاتی ہیں وہیں یہ سٹی ایک لائن سے سٹارٹ ہوگی اور وہ بھی ایک سو ستر کلومیٹر کی لائن یہ لائن سٹی جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے یہ سعودی عربیہ کی اکنومی کو ڈائیوارسی فائیڈ کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے محمد بن سلمان جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو انافیچلی پوری کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں ان کے ماسٹر پلین میں دو ہزار تیس تک سعودی کو اوئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ لائن سٹی کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکسٹ لیول تک لے کر جانے کا ایک رول موڈل ہوگی یہ سٹی تین لیولز پر پھیلی ہوگی جس میں گراؤنڈ لیول پہ نہ ہی گاڑیاں ہوں گی اور نہ ہی روڈ ہوں گے بلکہ یہ لیول نیچر سے برپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں ساری کمرشل ایکٹیویٹی جیسا کہ شاپس اوفیسز اور مالز ہوں گے اس لیول پہ روڈز ہوں گے اور گاڑیاں بھی اسی لیول پہ چلیں گی نیوم کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا کیونکہ یہاں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو ایک سو ستر کلومیٹر پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف اور صرف بیس منٹس میں پہنچا دے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا سعودیہ عربیہ کو سچ میں ایسا کرنے سے کوئی پرافٹ ہونے والا ہے کیونکہ اگر کچھ ریپورٹس کی مانے تو یہ سٹی کمپلیٹ ہونے تک سعودیہ عربیہ ون ٹریلین ڈولرز کا خرچہ کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سعودیہ اس سٹی سے کمائی کیسے کرے گا آپ کو بتا دیں کہ سعودیہ عربیہ اس سٹی کے لیگل اور ٹیکسیشن لاز سعودیہ عربیہ کے اگزیسٹ لاز سے الگ رکھنے والا ہے تاکہ دنیا کے ٹاپ ٹیلنٹ کو سعودیہ بلائی جا سکے اور بڑی بڑی ریسرچ فیسلٹیز لگائی جا سکیں جس سے سعودی ایک سائنس بیسٹ ایکنومی بن پائے اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودیہ اس سٹی کے تھروہ تیوریزم کو بھی اٹریکٹ کرے گا اور جب سعودیہ میں ریسرچ فیسلٹیز ہوں گی تو پھر سعودیہ منفیکچرنگ پر بھی کام کرنا سٹارٹ کر دے گا جو سعودیہ کی ایکنومی کی ڈیپینڈنسی پٹرولیم سے ہٹا کر سائنس اور ٹیوریزم پر شفٹ کر دے گی اور سعودیہ نے کلیم کیا ہے کہ دو ہزار پچیس تک یہ سٹی لوگوں کے لیے اوپن کر دی جائے گی اور دو ہزار تیس تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس سٹی میں ایک ملین لوگوں کو بسانا اور دو ہزار پینتالیس تک سعودیہ کا ٹارگٹ ہے کہ لائن سٹی میں نائن ملین لوگوں کو بسانا تو کیا یہ سٹی سچ میں پریکٹیکل ہے یا پھر لائن سٹی بھی جدہ ٹاور اور دبائی کریک کی طرح ایک فیلیر ثابت ہو جائے گا اگر سعودیہ کا دی لائن سٹی پروجیکٹ فیل ہوتا ہے تو سعودیہ کو ون ٹریلین ڈولرز کا لوز ہو سکتا ہے جس سے لینے کے دینے پر جائیں گے سعودی آتھورٹیز نے فلائنگ کارز سوپر فاسٹ ٹرانزیٹ ائر انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل رینج جیسی چیزیں اس سٹی میں انکلوڈ کرنے کی بات کی ہے لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آج تک دنیا میں کوئی بھی سٹی ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پایا ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی دیں